ااپ یہ بتائیے کہ ایسیل سائیڈ کے اوپر خاص طول پر یہ کہا جاتا ہے کہ سیل سائیڈ کی وقالت میں کیسز کافی ہی ڈولی ہوتے ہیں سائیڈ پر بھی یہ پریشور کم ہے لیکن سیل سائیڈ پر بھی پریشور بہت زیادہ ہے تو آیا سیل سائیڈ میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے دیوانی کہا جاتا ہے ہس کو کہ آپ وہ دیوانی ہے تو دیوانہ بنانے والی پوزیIm بن جاتی ہے لیکن چلے آپ یہ بتائیے کہ ہم اس دیوانگی سے آگر وہ دیوانگی زیادہ کیوں ہو گئی کم ہوگی چاہیئے اور اگر اس دیوانگی سے ہم نکل سکتے ہیں تو کیسے نکلے صحیح یہ بات سچ ہے کہ سیویل ایڈیگیشنز کے اندر کافی ڈیلے ہوتا ہے لیکن وہ ڈیلے کی جو وجوہات ہیں کیونکہ سیویل ایک کمپلیٹ اور مکمل اور جانے کانون ہے اس کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں میں مکمل اور جانے ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کی اوپر ہوتے ہیں اس ویعہ سے اس کو ٹائم لگ جاتا ہے اور ڈیلے کی جو زیادہ اور وجوہات ہیں وہ ہم نکلہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم نکلہ بعض اوقات خود ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں بیو ٹو ایویڈنس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس وقت حاصل نہیں رہی بھی ہوتی ہیں اس ویعہ سے ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں کورٹ کی طرف سے بھی ڈیلے ہو جائے کیونکہ اس بھی ایک جانے کامی میں اور اس کے اندر ہر کام بہت تفصیلی ہوتا ہے تو اس کو جل بازی کے لیے نہیں کرتے اسی وجہ سے کیونکہ کورٹ نوٹ فور ڈیسپوزل کورٹ فور جسٹس آن لی تو ہم ڈیسپوزل کی طرف اس پیڈی یوں نہیں جاتا ہے کیونکہ جلدے ڈیسپوزل کے اندر انصاف حاصل نہیں ہو پاتا جو کہ پروسیجر کو پاپر اڈاپ کر کے حاصل کیا جائے اس وجہ سیویل نیٹیگیشن جو ہے تو اسے ڈیلے ہو جاتی ہیں ایدروائز میرے مزدیک سیویل نیٹیگیشن ایک مکمل قانون ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی دفعہ سیویل کے معاملات میں فیصلے جب کرنے کا وقت آتا ہے جب فائنل جدمیٹ آ رہو ہوتی ہیں فائنل آرڈر سو رہو ہوتی ہیں تو اس میں دو چار پانچ تاریخی کئی دفعہ زیادہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے دو دو تین تین چار چار مہینے ہوتے ہیں ججز ججمنٹ کے ڈی بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں ججمنٹ کے لیے معاملات بھی چکڑے ہوتے ہیں تو وہ تو چیزیں کنکلوڈ ہو چکی ہوتی ہیں ججمنٹ لکھنے کے لیے چیزیں کنکلوڈ ہوتی ہیں پھر بھی اس کے باوجود دو تین مہینے سے لے کے چیزے مہینے تک بلکہ ہائی کورٹ پر ایک ایک سال تک ججز فیصلے نہیں آ پا رہے ہوتے تفصیلی فیصلے نہیں آ رہے ہوتے ہائی کورٹ پر شارٹ فیصلے پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو چلیں شارٹ فیصلے سے کسی اب تک رلیف مل جاتا ہے لیکن دیٹیل ڈیسیجنز کی بات بات میں آ جاتی ہے پھر لیکن سیشن کورٹس میں یا سیور عدالتوں میں تو شارٹ آرڈر سے ہوتے ہیں اور وہی آرڈر چاہیے ہوتا ہے پورا تفصیل سے تو اس میں جو چھے چھے مہینے کا ٹائم کورٹے میں جاتی ہے جبکہ بہت چھوٹے چھوٹے آرڈرز میں ہوتے ہیں کئی دفعہ بڑے مختصر آرڈر ہوتے ہیں جو میں ایک آرڈر اگر دے بھی دے تو بہت سارے لوگوں کو رلیف مل سکتا ہے اس سے اور جلدی جان چھوٹ سکتی ہے پر لیکن کئی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایسا نظر کم آتا ہے خاص طور پر ایڈی جے لیولز پر اور اسے معاملات جو ایڈی جے اور ایڈی جے لیولز کے اوپر وہ اس میں ٹائم کافی لیا جاتا ہے تو اس کو کیسے کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے یا کیسے اسے کم کروایا جا سکتا ہے سر ہمارے جو سب سے بڑا ایشو ہے رش آف دی ورک کچھ ججز کی اپنی بھی انکرپیٹنسی ہے کہ وہ رش آف دی ورک کی وجہ سے ججمنٹس پرپیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ جو ججمنٹس بھی کیس کی ججمنٹ ہوتی ہے وہ ایک فور کورنرز ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایشوز کا دیکھتے ہوئے اور جو ایشوز ہوتے ہیں اسی کے اوپر ججمنٹ دی جاتی ہے اور دینی بھی چاہیے اور وہ فور کورنر ہوتی ہے فیکس لو ہر چیز کو لک آفر کرتے ہو ججمنٹس ہوتی ہیں مگر جو اپنا بات کی ڈیلے کی اس کا تعلق صرف اصف جیوڈیشل سسٹم سے کہ ہمارے ہاں وہ میکنیزم سیویل کورٹر کو پروائیٹس نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی ججمنٹ کو فوراں اور جلتے جل ڈراف کر سکے اور اس کے اندر تھوڑی سی ججز ایسے ہمارے جو کہ ابھی نیو ہیں سیویل سیویل ججز ان کو وہ ایکسپیرنس آسل نہیں ہے جو پریویس ججز کے پاس تھا ہمارے ایڈی جیز بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ خود کو جو ہے کام سے دور رکھنا چاہتے ہیں وہ شورٹ آگر کی طرف اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کو لکھنا بھی نہیں آتا کچھ ججز کو اور میری یہ رکویسٹ ہے اپنی اعلی عدالتوں سے اور جوڈیشل کمیشن سے کہ کم سے کم سال میں تین مرتبہ ججز کی ٹریننگ کرائی جائے ان کو وہ پروسیڈر سے دکھایا جائے کہ کس طرح سے وہ ڈسپوزل کو بہتر انبیسٹ سے کر سکیں اور فاسٹر ڈسپوزل کر سکیں بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی معاملات میں تو کئی لکوناز نظر آ رہے ہوتی ہیں لیکن اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ لکوناز ہی ہے تو یہاں پر جوڈیشل سٹاف کی یا ججز کی ہم کمی کا بھی شکاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے نارمل پوڈیشن میں ہوتی ہے کہ یہ ایک ججز کے پاس اگر تیس کیسیز ہیں یا چالیس کیسیز ہیں تو ان کی اپنی دفعہ میں دیکھا ہے کہ ستر ستر کی بھی رویسٹ ہم نے دیکھی ہے ججز کے پاس تو ان کی صرف ڈائریز بھی مینٹین کرنے میں پورا دن نکل سکتا ہے اگر وہ تین چار منٹ بھی ایک کیس کو دے رہے ہیں تو ورکنگ آور ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کافی ججز ہیں جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ڈسپوڈر بھی دیتی ہیں اور بڑی تیزی سے کام کرتی تو جوڈیشل سٹاف کا بڑھنا اور ججز کی بھی تعداد پوری کرنا اگر ایک ججز کے پاس دس روز کے دس کیسز ہو تو اس کے لئے بھی کمپورٹر بھی لے کہ وہ آسانی سے ان پر کام کر سکتا ہے نمٹا سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی کئی دفعہ آواز اٹھی کہ یہ پورا کیا جائے ہائی کورٹ میں بھی مانگے گی ہمیں ہمارے سٹاف دیے جائیں کمپورٹ دیے جائیں اور گورڈٹ کی کسی کی وجہ سے نائلی کی وجہ سے جس ورحیسی بھی رکھ رہا ہے لیکن سیول کی وقالت میں آپ لوگ نارملی جو ڈیلے ہے وہ اس کے فور کارنرز کی وجہ سے ہے کہ ایراش آف ورک ہوئے ان فور کارنرز آف دا کیس کہ جس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لئے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے فیصلے بھی تفصیلی ہوتی ہیں تو کیا اب ان فیصلوں کو ایک تو پہلے بھی یہ رواج موجود تھا کہ وہ ہر طرف سے جو ہے وہ کور کیا جائے جب ہم ایشیوز پہ آ جاتے ہیں تو ہم ایشیوز کے بعد ان کو مختصرا جیجویٹ کا حصہ بنا کے جیجویٹ دیے جا سکتے ہیں جو کہ تغییر نہ ہو پر لیکن کارنرز کور ہو رہے ہیں اور یہ تلقیقہ کار بھی اسی استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا یہ تلقیقہ کار بہتر ہے یا وہی تلقیقہ کار بہتر ہے جو کہ آپ جس کا ذکر کر رہے تھے سرس سرس کے فیصلے تو میں یہاں آس کرنے گا کہ ہمارے پاس ایک سی پی سی کی صورت میں ایک کامپریہنسیف لار موجود ہے جو پروزیسٹر لار ہے یہاں سب سے بڑا ایشیو یہ ہے کہ فیٹ ایڈیگیشنز ہو زیادہ ہے جس کی وجہ سے رش آف دی ورک ہو جاتا ہے اور ان فیٹ ایڈیگیشنز کو پروسیڈ کرنے کی وجہ سے جو جنرل ایڈیگیشنز ہیں وہ ڈلے کی صورت میں چلی جاتے ہیں اور میری ایک سجیشن یہ بھی تھی ہائی اپ سے کہ بیریسٹر فرمسون صاحب جو مینیسٹر لار ہے انہوں نے ایک سجیشن دیتی کہ ایک سیویل لیٹیش ایڈیگیشن کے اوپر دو ججز کام کریں گے جو کہ ایک مصنیس وقت دیکھے گا اور دوسرا پروسیجر اڈاپ کرے گا کارپر اگر کسی عدالت میں اور کسی کیس کہ ایسا پروسیجر وہ ایک ایسی مانکول بنا دی جائے جس کے اندر دو ججز ایک کوٹ کے اندر کام کریں جو ایک مصنیس سے وقت دیکھے جو انٹیلوکٹی اپلیکیشن ڈسائیڈ کرے دوسرا پروسیجر اڈاپ کرے بین انہیں عدیبان سمیشیو سٹل رہا تر بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے ہم فاسٹرز جسٹس کی طرف جائے not for فاسٹر disposal i am not in favor of فاسٹر disposal i am in favor of the فاسٹر جسٹس سو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پر multiple ویٹیوکیشن سو سو کی اندر